بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم تمام وزکو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیا کریں جی بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے جادو جنات تصیب ساہ سہر شیطانی اصلات شیطانی آملینوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک آپ کے رزق میں کاروبار میں بے انتہا اضافہ اور برکت اطاف فرمائے آمین لکھنا نہیں ہے بھئی کہہ دو آمین بول دیا کرو یہ دعا ہے نجانے کس کے آمین کہنے سے کس غریب کی غربت ختم ہو جائے گی آپ آمین اتنے لوگ سن رہے ہیں اگر آپ آمین کہہ دیں گے تو نجانے کس بندے کی اللہ پاک آفات و بلیات اضمائش و پریشانی وہ ختم کر دے گا کمنٹ میں آمین نہیں لکھنا آپ نے آپ نے آمین بولنا ہے یہ بھی سخاوت ہوتی ہے کر دیا کریں جب آپ ویڈیو سن رہے ہوتے ہیں جب دعائیں کی جو جا رہی ہوتی تو ان دعائوں کو آپ سریعیس لیا کریں آپ مانگ کس سے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں آفتہ اتوار پیر منگل بودھ جمعہ رات جمعہ کوئی دن ہے جس دن اللہ نے اپنی غیرمت کے دروازے بند کی ہو مجھے یہ بتائیں یہ آفتے کی رات اتوار کی رات کا یہ عمل آپ کو بتا رہا ہے یہ عاملین کے ہاں مشاہدات سے مجربات سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ رات آپ عمل کریں گے تو اس رات اس عمل کے ماں تحت جو روانی جنات یا موقعات ہے وہ اپنا ورد کرتے ہیں اصل میں یہ پبندی اس لیے ہوتی کہ آپ یہ ہفتے اور اتوار کی رات عمل کریں دو راتوں کا عمل ہے جوڑے کا ہے کیونکہ اس کے اندر جن اور جنریوں کا یہ بڑا معاملہ ہے روانی جنات اور روانی جنات یہ ایک لیول ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آپ پہلے یہ سمجھیں کہ دیکھیں آپ مانگ کس سے رہے ہیں تب ہی ذہن میں آپ نے یہ خیال لے کے آئے ہیں کہ یار بندوں سے تو ہم مانگتے ہیں اور وہ انکار بھی کر دیتے ہیں اور اگر کوئی بندہ دے دے ہمیں تو آپ خود سوچیں وہ کتنے احسان جتاتا ہے ایک نیکی کو اشتدار کر دے نام پہ ایک نیکی خدا کی قسم وہ ایک کروڑ دفعہ اس کو گنواتا ہے جب تک اس کی موت نہیں نہ آ جاتی تب تک وہ آپ کو نیکی گنواتا رہے گا آپ کی اولاد کو بتاتا رہے گا کہتا رہے گا تیرے باپ پہ میں نے یہ نیکی کی تیرے ماں پہ میں نے یہ نیکی ایک نیکی کرنے کے بعد منتے کرتے ہیں یہ اشتدار بڑے نا مطلب منتے بابا جی کوئی حکم ہوئے پیر جی حکم ہوئے مرشد کوئی حکم ہوئے منتے کرتے ہیں کام ہمارے لئے ہے جب کام پولے گئے دس دیو توبہ 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 چھوٹا سا کام اس کو بنا کے چھوٹا بندہ بڑے بندے کا کوئی کام کر دے وہ تو پھر پانچ ہزار بندے کا ہمیں جا کے بتائے گا یہ بھائی یہ میری بات سنیں آپ دنیا سے دنیا کے سامنے آت پھیلانے کی بجائے کبھی رب سے مانگیں قسم خدا کی میں کہتا ہوں وہ رحیم ہے اور وہ قریم ہے آپ صرف جب کہتے ہیں یا اللہ یہ میرے شیخ نے جب مجھے اس عمل کی اجازت دی تھی نا تو اس عمل کے ماتحادت نا چار فرشتے ہیں چار فرشتے اور وہ فرشتوں کو فل اللہ کی طرف سے آڈر ہے کہ جس بندے نے کہنا ہے یا اللہ اس کے دشمنوں کو ایسے جا کے شکست فاش کرو کہ وہ اس کے دشمنوں کو پتہ لگ جائے یا اللہ چار فرشتے اس کے ماتحادت وہ آتے ہیں جو سو سو سالہ پرانی بندش کو اکھاڑ پھیلتے ہیں جادو کو اکھاڑ پھیلتے ہیں چھتانی جنات ستہ ستر میل دائے بائے آگے پیچھے سے غیب ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایسا عمل ہے اور میں آج آپ کو سورہ اخلاص کا عمل دینے جا رہا ہوں اور اس کی اول زکاة سغیرہ اور اس کی آخری زکاة سغیرہ دونوں زکاة آپ کو ادا کرنے کا آج طریقہ بتاؤں گا بڑے بڑے آپ نے یہ سورہ اخلاص کے بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے اور آج فقیر کا بھی عمل لے کے جاؤ انشاءاللہ آپ زندگی میں دعائے دو گئے انشاءاللہ اور یہ ایسا آپ کو دولت کا یہ وہ عمل ہے کہ یقین مانی اور یہ ایمان ایمان کی تسبیح ہے ایمان کی آیت ہے دولت رزق یہ تو معمولی چیزیں یہ تو انشاءاللہ اللہ اپنے بندوں کو غربت تنگ دستی فقر و فاقہ پسند نہیں کرتا دینا نبی پاک کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ غربت تنگ دستی فقر و فاقہ جو ہے یہ انسان کو جہاں سے کفر تک لے جاتا ہے مجھے بتائے اللہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ جو بھوکا مرے پیاسا ہو تکلیف میں ہو وہ ایک میار ہے جو قرآن نے بیان کیا وہ ایک میار ہے پھل لے لیے جائیں گے خوف یہ وہ سارا اولاد ہر قسم سے زمانہ غربت تنگ دستی فقر و فقر وہ ایک بریاد کے لوگ ہیں جنہ کو اللہ نے سابر کہا ٹھیک ہے نا جی وہ ہم جیسے نہیں ہے تو ہم پہ غربت آگئی تنگ دستی آگئی فقر و فاقہ آگئی مصیبت آگئی عزمائش آگئی پریشانی آگئی نصیب سو گیا ہے تو ہم نے کس سے مانگ رہا ہے ہاں جی بسرے کی جامعہ بسجد کے اندر حضرت بیان فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں آج مانگ لو کوئی خاص رات تھی شب برات کی رات ہو گئی یہ لیلہ تل قدر کی تو وہ آپ نے فرمایا مانگ لو آج کی رات دروازے کھلے ہیں تو جب باہر رہے تو یہ خاتون کہنے لگی حضرت یہ بتائیں اس رابر نے دروازے بند کب کی تو بات یہ ہے کہ یہ بات تقوی والے لوگوں کے اندر ہیں میار والے لوگوں کے اندر ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یا اللہ جو میں بات کر رہا تھا وہ آپ کو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں لفظے یا اللہ کے بات جو چار رحمت کے فرشتے ہیں اور چار سردار موقعات ہیں اور چار سردار جنات ہیں آپ مجھے بتائیں کتنا لیول کا عمل ہوگا اور اس کے بات جو جنات ہے نا یا اللہ اسم آزم کا جو عامل ہوتا ہے سار اس کے سامنے تو کوئی ٹیک ہی نہیں سکتا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا جب مجھے میرے شیخ مربی نعمت حضور جانشین حضور سلطان اللہ شکر قبلہ پیر و مرشد پیر محمد اکبار ربانی حمدنمی سرکار نور اللہ مرکدہ آپ نے جب اس عمل کی خاص اجازت انایت فرمائی اور اس عمل کو مجھ سے کروایا یقین مانئے اس کا تو کمال ہے میرے جو پیر و مرشد میرے والدیں محترم ہیں تو زیادی بات ہے وہ سلسلہ ہے امنام سرکار دادا جی ہیں تو آپ کے والد صاحب جون صاحب بزرگ پھر میرے والد صاحب آپ کے آستانہ علیہ خانقہ کے سجادہ نشین اور الحمدللہ جب ہمیں یہ سعادت نوکلی ہے تو یہ سلسلہ روانیت کا چلتا آ رہے گی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل وہ ہیں جن کے اوپر آپ کا یقین کا عمل ہونا چاہیے اور یہ جو عمل میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ ہفتہ اتوار دو راتوں کا عمل ہے اور ہفتے میں دو دن اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہفتے اتوار دو رات کا خزانہ ہے مطلب جادو جنات سیر سیر سرگی کچھ چیزیں کچھ نہیں ہیں دکان کی مندش کاروبار کی شادی کی مندش مہ کا تو ککھ نہیں کرز آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں دنیا کے ہر مقصد آجت کے لیے تریقہ آنا چاہیے آپ کو یہ عمل کرنے کا دو دن ہے جی دونوں دن ہی آپ نے عمل کو کرنا سب سے پہلے آپ نے اپنا اثار لگانا جی سار آپ لگا لیں درود ابراہیم سے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑ لیکن اس عمل کی روانی اجازت اس بہن بھائی کو ہے جس نے پوری ویڈیو دیکھ ایک سیکنڈ کی بھی جس سکپ کی کو اجازت لیں اس کی وجہ پوری ویڈیو دیکھیں واپس جائیں جو میں نے باتیں بتائیں محنت کی ہے آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے اور پوری ویڈیو جو دیکھے گا اس کو روانی اجازت اور جو ویڈیو کو لائک کرے گا جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے تو یہ ہماری حسنہ افزائی اور ساتھ چیلن کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل ایکن بندل کو پرس کریں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے آپ تاکہ ہمارے ساتھ تچ میرے ویڈیو اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس دعا کی وجہ سے فائدہ ہو دعا ہم نے اللہ سے مانگ نہیں ہے سلسلہ یاریہ نقشبندیہ قادریہ میں رہتے ہوئے جو لوگ بیعت ہے اور کوئی بھی اپنا روحانی نسبت قائم کر کر عمل کرتا اسے کام یہاں بھی ملتی ہے مسئلح آپ آپ روحانی نسبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو اس میں فائدہ ہے ہم کہتے ہیں جی اجازت نیاد فرمائے بزرگوں سے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگوں نے عمل کی ہے وہ ہی عمل کی اجازت ہمیں دے دیں تاکہ جو بزرگوں کے ساتھ روحانی طاقت اٹیچمنٹ میں وہ اب ہم عمل شروع کریں گے تو ہماری روحانی طاقت اور آپ کی روحانی طاقت کا آپ جب کنیکشن ہوگا تو اسے روحانی نسبت کہتے ہیں آپ اور ہمارا تعلق کی ہے افصال روحانی طاقت کا روحانی طاقت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو یہ اصل میں جب آپ عمل کرتے ہیں نسبت کے ساتھ تو آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جہا پہ نسبت ہے وہاں سے فائدہ روحانی طور پر فائدہ تو آپ عمل شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سلسلہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سب اس کو کر سکتے نیت کو میں ساتھ پڑھ اللہ الہ محمد رسول اللہ سلسلہ آلیہ نقش بندیہ قادریہ میں میں اپنی سونے پیر و مرشد عزور قبلہ عالم پیر و مرشد پیر روانی عمدم سرکار سے اپنی روانی نسبت قائم کرتا ہوں یا روانی نسبت قائم کرتی ہوں تو یہ اصل آپ کی ہمارے شیخ سے مزرگوں سے روانی نسبت ہوئی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا سر کہ اگر کوئی بیعت ہے کہی تو طالب ہونا چاہتے تو وہ بھی نسبت قائم کر سکتے تو یہ دیکھیں جی اس میں آپ کا اپنا محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے تو یہ کسی کو قید نہیں کر لیا جاتا آپ کی ازادی ہوتی ہے اس میں تو اس کے بعد آپ جتنا روانی آپ تعلق میں رہیں گے خانقائی نظام ہے مدارس آستانہ لیے سرکار پر بچوں کے بچیوں کے طلاب سرکار اس کے تعاون اس کے معاملات میں کوئی اپیل لی سرک آنے کے لیے کہ آپ جتنا زیادہ اس کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں رہیں گے زیادہ ادارے بچے بچیوں کا خیال رکھیں گے آستانہ کا خانقائی نظام کا تو اس سے آپ کی روانی نسبت میں مزید اضافہ اور برکت ہوگی جب آپ اپنے معاملات کو پورا حل کریں گے پورے موجود ہے میں چاہتا کہ میرا حفاظتی حسار لگائیں میرے گھر کے اندر میرے وجود کے اندر بہر میرے بچے بزرگ جوان شوہر بیوی بچے دکان فیکٹری کارخانہ جہا جہا بھی آپ نام لیں گے وہاں حفاظت لگ جائے گی آپ نے کہنا کہ میں چاہتا ہوں یہ وہاں پر اگر شیطانی اثرات جنات سیو سا شیطانی موقعات شیطانی طاقت وہاں پر موجود ہیں تو ان کو خارج کیا جائے نکالا جائے اور میری مکمل حفاظتی اثار لگایا جائے تو یہ آپ نے اثار کی اخلاص کی اب یہ مخصر عمل ہے تو اس لئے مخصر طریقے سے میں آپ بتا رہا اور مجرد طریقے سے فوری آپ مرتبہ پڑھنا اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ اس کو بھی سمجھ لیں کیسے پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے کے ساتھ آپ نے بسم اللہ کو ساتھ ملا کر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس کو آپ نے یارہ سو مرتبہ پڑھنی ہے یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے ٹھیک ہے اکیس مرتبہ درودہ براہ امپرد کے اثار لگانا ہے اور ستائیس مرتبہ آپ نے اول کلمہ پڑھنی ہے اور یارہ تصویہ یارہ سو مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ایسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے یہ اینڈ والی زکاة سگیر ہے آپ نے پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد اللہ والحمد واللہ اکبر والا حول والا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم یہ آپ نے تیسرا کلمہ اس کو بھی ٹونٹی سیون ٹائم پڑھنے اور اس کے بعد لازم نے پھر درودہ ابراہیم کا سار پڑھ کے پانی پر دم کر کے پینے اور دعا مانگنی ہے تیس سالہ پانی پر دم کر کے پینے پچاس سالہ جادو وجود کے اندر ہے تو ایک سیکنڈ میں خارج ہو جائے گا بیمار کو شفاہ نہیں دعایاں کھائی جا رہا ہے دنیا عمل پہ یقین ہے کہ اللہ کرم فرمائے گا اور اس عمل کی برکت سے آپ جو میں نے اللہ کا ابتدا کی اندر جس کی بات کی تھی وہ اس عمل کی جان ہے اب آپ تمام جائد مقاصد کے لیے قربت تنگ دستی فقر و فقر کو نکالنے کے لیے آپ اس عمل کی جان بیان کرنے لگا کہ آپ نے روحانی جو سا وہ نیت کرنی تیسرا کلمہ پڑھ کے آپ سور عمل مکمل کرنی ایک اکس مردم درود ابراہیم پڑھ کے اب آپ نے اس طرح دونوں آتھوں کو کھول اوپر ایسے بلند کرنے بلند کر کے پورے آت چہرہ اوپر کی طرف کرنا یہ جو عمل آپ نے کرنا یہ کمرے میں بیٹھ کرنا کھلے آسمان کے نیچے نہیں کرنا وہاں سے جنات شیطانی جنات کے کافلے گزر ہوتے ہیں کھلے آسمان میں زیاری بات ہم کو ازادی ہوتی روحانی جنات تو یہ مکرات اسی عمل ہے یہ کھیچنے والا تو لہذا بند کرنے میں آپ کریں گے اثار میں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ آپ کے گھر میں سے جیسے دوانی طاقت سب شتانی طاقت کو خارج کر لیں مرد خوات بچے بزرگ جوان سب کریں کوئی مسئلہ بیف کا گوشت آپ نے جس دن کھایا اس دن نہیں کرنا میر بانی بڑے کے گوشت پریس کر اس عمل کو کر سکتے تو کریں بگر نہیں اب اس عمل کی جان سنے جی آپ دونوں ہاتھ آپ نے بلند کر لینے اور چیرہ آپ نے اپر کی طرف کر اور ایسے آسمان کے درہ موں کر کے لگی بارگاہ میں آپ نے یا اللہ کہنا اور اتنی آواز میں کہنا کہ جتنا آپ کو سرور آئے اتنی اوچی آواز میں نہیں یا اللہ ایسے دل سے یا اللہ یا اللہ اس طرح آپ نے دل سے کہنا یا اللہ اس طرح دل سے یا اللہ یہ آپ نے کہتے رہنا ہے اور تب تک یعنی کہ سات آر دس بارہ مرتبہ جب آپ کو یقین ہو جائے میرا کام ہو گیا جس مقصد کے لئے میں نے سنبھل کو کیا اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چلے دعا مانگتے آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں تو آپ یہ دعا کو لگا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تو اللہ اے اللہ میں اس وقت غناغار سیاہ کار خطا کار اے اللہ میں اس وقت لاچار مجبور غربت میں تنگ دستی میں فقر و فاقہ میں اے مالکم مولا اس وقت میرے نجات اتا فرما دے اے اللہ ہمیں غرب تنگ دستی فقر و فاقہ سے نکال دے اے اللہ ہماری بیٹی جوان ہو چکی ہیں مولا ان کی شادی کے اسواب پیدا فرما دے اے اللہ دست غیب سے اچھے نیک رشتے اتا فرما دے اے اللہ ان کی شادی کے جہیز کے معاملات ہے اے اللہ ہمارے لئے آسانی پیدا فرما دے اے اللہ ہمیں دست غیب سے ضرورت ہے اے اللہ ہماری مدد فرما دے اے اللہ ہمیں ہر قسم کے فقر و فقہ سے محفوظ فرما اے اللہ ہر قسم کے فقر و فقہ سے نجات اطا فرما اے اللہ ہمیں پانچ وقت جو تیری پاک بارگاہ میں قبول ہے اے اللہ جو تیری ہماری نیکیہ جو تیری پاک بارگاہ میں قبول ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آپ کے واضدین پاک ازواج پاک اہلِ بیت پاک اولاد پاک سید الشہداء امام علی مقام امام حسین مولا علی پاک سیدہ فاطمہ تزارہ حضرت مولا غازی عباد سرکار تمام شہر شاہوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اہلِ بیت پاک تمام صحابہ اکرام صحابیات تمام ازواج متحرات تمام اہلِ بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں خصوصاً بالخصوص جانشین حضور سلطان اللہ شکرین قدرات السالح کے زدت العارفین برحان الواسلین حضور مربی نعمد فنافی الشیخ پیر محمد اکبار ربانی حمدامی سرکار نور اللہ عمر قدہو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول اور مذہور فرما یا اللہ تمام مرحومین کے درجات کی بلندی فرما اے اللہ پوری دنیا سے جو میرے ساتھ دعا میں شامل ہے کسی کا والد والدہ بہن بھائی عزیز و کربار اشتدار اس دنیا فانی سے پردہ فرما گیا اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اتا فرما اے اللہ ہماری زندگیوں کے صغیرہ قبیر و غنہوں کو معاف فرما اے اللہ جو تو ہم سے ناراض ہے مولا ہم پہ راضی ہو جا اے اللہ ہم پہ راضی ہو جا اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے اے اللہ ہمیں غربہ تندستی فقر و فقہ کی چکی سے نکال دے اے اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ تو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اے اللہ ہمارے لاچاروں کی دعاوں کو قبول فرما لے ہم گناہگاروں کی دعاوں کو قبول فرما لے اے اللہ اس وقت میرے ساتھ دعا میں شامل پوری دنیا سے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں بہن بھائی بزرگ جوان مرد خواتین اے اللہ سب شامل ہے اے اللہ اس میں نیک و کار بھی ہوں گے اے اللہ اس دعا میں شامل اللہ کے ولی بھی ہوں گے اے اللہ اس دعا میں شامل تیرے نیک بندے بھی ہوں گے اے اللہ جو تیرے نیک بندے اس دعا میں شامل ہے اے اللہ ان کی دعاوں کے صدقے ان کی آمین بولنے کے صدقے اے اللہ ہماری دعا کو بھی قبول فرما لے اے اللہ ان نیک لوگوں کی شرم و حیاء کے صدقے اے اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما دے اے اللہ بہت نیک مرد عورتیں اس وقت دعا میں شامل ہیں اے اللہ بڑے بڑے نیک لوگ سیزاد اہلِ بیعت کے خاندان نبی پاک کے خاندان میں سے اے اللہ بڑے بڑے نیک لوگ بڑے بڑے حضور کے ماننے والے اللہ کے ولی غوث کتب عبدال نیک بچے بچیا اے اللہ معصومین جو بھی اس دنیا اے فانی سے مولا کریمہ جتنے بھی معصومین کیونکہ نبی صرف معصوم ہوتے ہیں انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں اے اللہ اپنے نبیوں کے صدقے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہمارے حال پر قرم فرما دے اے اللہ جتنے بھی اس وقت اس دنیا میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں نیک سے نیک لوگ اے اللہ ان نیک دعاوں کے یا اللہ کئی بھی نیک بندہ آمین کہہ رہا تو قبول کرنے والا ہے اے اللہ ہم غنہگاروں کی دعاوں کو بھی قبول فرما لے اے اللہ ہم اس وقت حاجت مند ہیں ہم اس وقت ضرورت مند ہیں اس وقت لاچار ہیں اے اللہ ہمارے دعاوں کو قبول فرما لے آمین سم آمین اللہم ربنا آمین وصل اللہ تعالی لہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم